نبی اور اولاد نبی کی بارگاہم میں ایک مرتبہ حدیعہ درود پیش کریں حضرات اگرامی دس محرم الحرام تاریخ کے اوراق پر ظلم اور صبر کی کہانی کی شکل میں سب تھے ظلم بھی اپنی انتہا پر تھا اور صبر بھی اپنی انتہا پر تھا صبر کی فتح ہوئی ظلم ہار گیا سبت پیمبر مولا کائنات کے فرزن خاتون جنت کے جگر کے ٹکڑے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ انہوں اور ان کے اصحاب اور اہل خانہ سب نے دس محرم الحرام کو صبح سے لے کر اور زوال کے وقت تک یعنی زہر کے وقت تک جامع شہادت نوش کیا خطبہ مسئولہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے وَمَنْ يُقْتَلُو فِي سَبِیلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اور وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں حالانکہ تمہیں ان کی زندگی کا احساس نہیں ہے تمہیں شعور نہیں ہے کہ تم یہ سمسکو کہ وہ زندہ ہیں قرآن کی آیت ہے اس قرآن کی آیت سے ثابت ہے کہ سید الشہدہ حیات ہیں اور ہماری عقیدتوں کو ملاحظہ بھی فرما رہے ہیں ہمارے اقوال کو سن بھی رہے ہیں اور ان کے یاد میں ان کے غم میں جو ہم اشکریزی کرتے ہیں وہ بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں بظاہر یہ کربلا کا واقعہ حق و باطل کی جنگ یزید نے بیعت کا اظہار کیا امام پاک نے بیعت سے انکار کیا لیکن یہ کربلا ایک تحریک بھی ہے ایک مشن ہے ایک انقلاب ہے جو ہمیں آپ کو ایک سبق دیتا ہے ہمیں آپ کو ایک پیغام دیتا ہے اور دیکھئے رسم الگ ہے تحریک الگ ہے رسم ختم ہو سکتی ہے تحریک ختم نہیں ہوتی ہے مثال کے طور پر آپ نے کوئی یہ رسم قائم کر دی کہ آپ محرم کے مہینے میں امام صاحب کے نام پر کچھ کریں گے پھر کچھ دن کے بعد حالات آپ کے وہ نہیں رہیں تو رسم ختم ہو گئی لیکن وہ پیغام جو امام پاک نے دیا ہے وہ تحریک ہے وہ آپ کے قلب میں زندہ رہے گا اور آپ اس پیغام کو آگے بڑھاتے رہیں گے یہ تحریک ہے رسم ہے کہ محرم کے مہینے میں سبیل لگائیے پیاسوں کو پانی پلائیے شربت کی لگائیے تھنڈے پانی کی لگائیے یہ رسم ہے تحریک نہیں ہے اگر تحریک ہے تو یہ ہے کہ آپ محرم کے علاوہ پیاسوں کے پانی کا بندوبست کریے انہیں پانی پلائیے اور اگر کوئی آدمی اس قابل نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں پانی کا انتظام کر سکے تو آپ اس کے گھر میں پانی کا بھی انتظام کریے یہ تحریک ہے یہ رسم نہیں ہے اچھوں کو کھانا کھلائیے اچھے کھانے کھلائیے رسم ہے محرم میں لیکن محرم ختم ہونے کے بعد یہ رسم ختم ہو جاتی ہے تحریک یہ ہے کہ پورے سال اگر آپ کے علم میں ہے کہ کوئی بھوکا ہے کوئی فاقے سے ہے تو آپ اس کو کھانا بھی کھلائیے اور اس کی خوشنودی کے لیے کچھ اور بھی کریے یہ تحریک ہے تو کربلا تحریک ہے رسم نہیں ہے اور وہ تحریک ہمیں اس بات پر آمادہ کرتی ہے ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ اسلام آپ سے کیا چاہتا ہے مذہب آپ کا آپ سے کیا چاہتا ہے آپ جن کے امتی ہیں ان کا حکم کیا ہے ان کی سیرت کیا ہے ان کے قول مبارک کیا ہیں یہ تحریک ہے اور اس تحریک پر آپ کو عمل کرنا ہے یہی پیغام کربلا ہے امام پاک نے جو شہادت کا جام نوش فرمایا ہے اور خود ہی نہیں بلکہ اپنے کنبے کے جوان نوجوان بچے حتیٰ کے شیر خوار چھ مہینے کے معصوم علی اصغر کو بھی اللہ کی رضا کے لئے قربان کر دیا وہ تحریک کو زندہ کرنا تھا رسم نہیں تھی اس تحریک کو زندہ کرنا تھا جو اسلام آپ سے چاہتا ہے وہ تحریک جو حضور ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کی تھی اسلام کے پیغام کی شکل میں وہ تحریک امام صاحب نے اس تحریک کو ایک نئی زندگی دی ہے اس تحریک کو ہم تک پہنچانے کے لئے خود بھی جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے کلبے اور اپنے اصحاب کے ساتھ کربلا کے مسائب کو برداشت کیا ہے اب ایک مخصوص طبقہ ہے جو امام پاک کو مظلوم بھی کہتا ہے ہمارے یہاں مظلوم نہیں ہے مظلوم نہیں ہے مظلوم وہ ہوتا ہے جو کمزور ہو کر ظلم کو سہے جو ناتمہ ہے اور ظلم کو سہے جو ظلم کا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اور ظلم کو سہے وہ مظلوم ہے جس کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ظلم کا مقابلہ کر سکتا ہے یہ طاقت ہے کہ وہ ظلم کو ختم کر سکتا ہے یہ طاقت ہے کہ وہ ظلم کے مقابلے میں حق کا پرچم بلند کر سکتا ہے وہ مظلوم نہیں ہو سکتا ہے وہ جری ہے وہ بہادر ہے وہ زندہ اور جعوید ہے امام پاک نے شہادت کا جام نوش فرمایا ہے یہ ایک الگ بات ہے لیکن امام پاک جری ہیں بہادر ہیں بہادر کے بیٹے ہیں بہادر کے نواسے ہیں بہادری کا خون آپ کی رگوں میں دور لہا ہے مظلوم کیسے ہو سکتے ہیں مظلوم ہوتے تو پیاس کی شدت جب پریشان کرتی تو یزید کی بات کو مان لیتے ظلم کے سینے کی طاقت نہ ہوتی مظلوم ہوتے تو بھوک برداشت نہیں کر پاتے یزید کی بیعت کو خبول کر لیتے یہ تو جری ہیں اور ایسے جری ہیں کہ مثال ملنا مشکل ہے پیاس کو برداشت کیا ہے بھوک کو برداشت کیا ہے خود اپنی پیاس کو برداشت کیا ہے اپنے گھر والوں کی پیاس کو برداشت کیا ہے حتیٰ کہ معصوم ازغر کی پیاس کو برداشت کیا ہے اور کہیں سے بھی پائے ثبات متضرزل نہیں ہوں میں ہیں میدان جنگ میں ڈٹے رہے ہیں اور ظلم کا مقابلہ کیا ہے ان سے بڑا جری کون ہو سکتا ہے مظلوم نہیں ہے امام پاک مظلوم نہیں ہے جری ہیں اور اپنی بہادری کی ایسی مثال قائم کی ہے امام پاک نے اور ایسا ہم کو پیغام دیا ہے کہ جب آپ کے سامنے ظلم و ستم کے یہ کردار سامنے آئیں تو آپ کس طرح ان سے مقابلہ کریں گے آپ کیسے ڈٹے رہیں گے اور ہم ہی نہیں امام پاک کی شہادت سے اور امام پاک کا جو کردار ہے کربلا میں ایک ہم آپ نہیں ہم آپ تو ان کے نانا کے امتی ہیں ہمیں تو عقیدت اور محبت ہے غیر قوموں نے امام پاک سے سبق لیا ہے ہندوستان کی آزادی میں سب سے اہم رول ادا کرنے والا انسان مہنداز کرم چند گاندھی اس کا یہ قول ہے کہ میں نے آزادی کی جنگ میں جو تحریک جو طاقت حاصل کی ہے وہ امام پاک کے کردار سے حاصل کی ہے حالانکہ امام پاک کے مقابلے میں اس کو پر مسائب نہیں تھے لیکن جو تھے وہ بہت تھے گاندھی کے لیے لیکن اسے برداشت کیا اور یہ بیان دیا کہ مجھ کو وہاں سے تحریک ملی ہے اس لیے میرے پائے سباک متغلدل نہیں ہوئے حتیٰ کہ حالادی ہندوستان کو مل گئی تو ہم آپ تو امتی ہیں مانتے ہیں لیکن غیر قوموں نے بھی امام پاک کے اس کردار سے سبق حاصل کیا ہے کہ ایک جری ایک بہادر انسان کا کردار کیا ہونا چاہیے تلواریں تیر بھالے پیاس بھوک بہادری کو ختم نہیں کر سکتی ہے بہادر کو ختم نہیں کر سکتی ہے بظاہر امام صاحب شہید ہوئے ہیں لیکن کہنے والے نے کہا ہے کہ یزید موچہ جیتا ہے جنگ ہرا ہے ایک ذرا سی دیر کے لیے اس کو فتح کی خوشی حاصل ہوئی ہے پھر قیامت تک کے لیے اس کے گلے میں لانت کا توق پڑ گیا اور اس سے بڑا شکست خوردہ نہ تاریخ میں کوئی ہوا ہے نہ آئندہ ہوگا جتنی بڑی شکست اس نے کھائی ہے نام لیا جاتا ہے تو برائی کے ساتھ لانت کے ساتھ ملامت کے ساتھ اس سے بڑی اور شکست کیا ہو سکتی ہے تو وہ امام پاک جنہوں نے اسلام کی تحریک کو زندہ رکھنے کے لیے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے کنوے کو قربان کیا ہے اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی رضا پہ سر تسلیم خم کر دیا ہے وہ امام پاک کی کم مرتبہ کیا ہے وہ ایک عام انسان نہیں ہے آپ عام انسان مت سمجھئے انہیں وہ شخصیت ہے جس کو شان رسول پر سواری کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے حضور ختم مرتبت کے شان اقدس پر سواری کیا کرتے تھے ایک مرتبہ رات کا وقت حضور نبی کریم علیہ الصلاة والتسلیم امام پاک کو اپنی آغوش پر لیے ہوئے اور چادر سے ڈھاپے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے راستے میں حضرت ابوبکر صدیق سے ملاقات ہوئی آپ نے اس کیا یا رسول اللہ آپ کی آغوش میں کیا ہے آپ نے ارشاد فرمایا بچے ہیں لمبا لباس پہنے ہوئے ہیں سرکار ممبر پر خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں یہ سامنے سے نکلتے ہیں مبادہ سرکار کو یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ لمبا کرتا ہے اگر یہ پھز گیا تو یہ گر جائیں گے چھوڑ لگ جائے گی سرکار خطبہ روک دیتے ہیں ممبر سے اتر کر آپ کو آغوش میں اٹھاتے ہیں اور اس کے بعد ان کو بیٹھا گتے ہیں پھر خطبہ شروع کرتے ہیں یہ وہ ہستی ہے یہ وہ کردار ہے سرکار نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں سرکار نے فرمایا حسین میری گوشت کا ٹکڑا ہے اب آپ اندازہ لگائیے کہ جب اس ہستی کے لیے اس ذات اقدس کے لیے مظالم کے پہاڑ توڑے جائیں گے تو یہ اثر کس پہ ہوگا کائنات ہل جائے گی زلزلہ برفہ ہو جائے گا اور رحمت العالمین ہیں اس لیے رحمت ہے ورنہ اتنے چہیتے نواسے جن کو اپنی اولاد فرمایا ہے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اگر اپنی عبروے پاک کا اشارہ کر دیتے تو کائنات درہم برہم ہو جاتی ہے وجود ختم ہو جاتا پلٹ جاتی زمین پلٹ جاتی لیکن چونکہ رحمت العالمین ہیں اور اللہ کی رضا یہی ہے اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ معلوم تھا تو گئے کیوں یہ معلوم تھا تو گئے کیوں ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ انہیں ہی نہیں معلوم تھا یہ تو اللہ کو بھی معلوم تھا جبرین کو بھی معلوم تھا رسول کو بھی معلوم تھا خاتون جنت کو بھی معلوم تھا امی سلمہ کو بھی معلوم تھا سب کو معلوم تھا یہ کوئی نئی بات نہیں تھی یہ تو پیدائش سے پہلے ہی اللہ رب العزت نے جبریل کے ذریعے نبی پاک کی خدمت میں یہ پیغام بھیج دیا تھا کہ آپ کا نواسہ فلا مقام پر فلا وقت پر شہید ہو جائے گا حضرت جبریل خدمت اغدس میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ نواسہ میدان کربلا میں فلا تاریخ کو شہید کر دیا جائے گا میں اس جگہ کی مٹی نایا ہوں اور آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہ مٹی سرکار حضرت امی سلمہ کو دیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سلمہ اس چیشی میں یہ مٹی ہے اس کو دیکھتی رہنا جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ جانا کہ میرا نواسہ شہید کر دیا گیا اور یہ سب سرکار نے یہی نہیں کہا بلکہ امی سلمہ کو زندگی کی پیشنگوئی بھی کر دی یعنی امی سلمہ اس وقت تک زندہ رہیں گی جب تک امام پاک شہادت کا جام نہیں نوٹ فرما لیتے ہیں تو کردار جو ہستی ہے جو مرتبہ ہے جو مقام ہے اس مقام کو دیکھتے ہوئے آپ کے ساتھ جو مظالم ہوں ہیں وہ تو قابل افسوس ہیں لیکن شہادت قابل افسوس نہیں ہے اس لئے شہید زندہ ہے قرآن کہتا ہے قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ شہید زندہ ہے تو ہم اور آپ جو محلم مناتے ہیں وہ رسم مناتے ہیں ہم کو تحریک بنانا چاہیے ہم کو تحریک کی پابندی کرنا ہے رسم کی پابندی نہیں کرنا ہے تحریک کی پابندی کرنا ہے سمجھنا ہے کہ تحریک کیا ہے پیغام کیا ہے اور اس پیغام کے تحت اپنی زندگی گزارنا ہے یہی امام پاک سے سچی محبت ہے وآخر و داوانا ан الحمدللہ رب العالمین تین مرتبہ دلود پاک تین مرتبہ قلواللہ شریف تین مرتبہ الحمد شریف اور پھر تین مرتبہ قلواللہ شریف پڑھ کر اہل بیت تہار شہدہِ کربلہ اور حضراتِ حسنین کریمین کی خدمتِ اقدس میں نظرانہ پیش کر دیجئے بسم اللہ الرحمن ٹھیک ہے